مجھ کے دور کے اندر اگر انامی آفتہ بننا چاہتے ہو انام رب کا حاصل کرنا چاہتے ہو تو راستہ اختیار کرنا پڑے گا بیاں کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا صدقین کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا شہدہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا صالحیٰ کا آئیے میں آپ کے سامنے ایک ہوا کیا رکھتا ہوں ایک مشہور بزر گزرے ہیں ابراہیم عدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی مشہور بزر گزرے ہیں آپ نے ارادہ کیا کعبات اللہ کی زیارت کا تواف کا اور آپ نے پیدر سفر شروع کیا اور سفر کرنے کا حال یہ ہے کہ آپ پیدر سفر کر رہے ہیں ہر قدم پر ایک ایک سیدہ کرتے جا رہے ہیں سفر پیدر شروع کیا لیکن کیسے کیا ایک ایک قدم پر ایک ایک سیدہ کرتے ہوئے ساتھ حال کے بعد ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سینے کعبہ میں جا کر پہنچتے ہیں جا کے دیکھا کعبات اللہ کے فیوز و برکاہ کا موجود رہی رب کی بارکاہ میں سوال کرتے ہیں باری تعالیٰ میں اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہوں ساتھ سال کے بعد ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سینے کعبہ میں آکر پہنچا ہوں آگے ہر قدم پر ایک ایک سیدہ کرتا آیا ہوں دیکھا تیرے کعبہ کے فیوز و برکاہ تجلیات کا وجود رہی رب نے ارشان سرمایا ہوں برین بیر ادم دو دو ساتھ سال کے بعد سینے کعبہ میں آکر پہنچا ہے ہر قدم پر ایک ایک سیدہ کرتا آیا ہے میری پندی رب نے امسلی ہے وہ بھی سفر کر رہی ہے پیدر سفر وہ بھی کرتی ہے اور سفر کیسے کر رہی ہے ہر قدم پر دو دو نفل پڑتی آ رہی ہے نارے تقویر نارے تقویر نارے رسالہ علماء ایل سنت ابراہیم بن ادم تو تو یہ ہر قدم پر ایک ایک سیدہ کرتا آیا ہے ساتھ سال کے بعد خرم میں آکر پہنچا ہے میری پندی رب نے امسلی ہے جو ہر قدم پر دو دو نفل پڑتی آ رہی ہے چودہ سال کے بعد مکہ کی بادی نتیب آنچنے والی ہے میرے کعبہ کی فیوز و برکاہ اس کے استقبال کے لئے آگے گئے ہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے میرے بھئیوں جب رابعہ بس رہا تھے ابراہیم بن ادم پوچھتے ہیں مائی صاحبہ آپ نے تو بڑا مقام پا لیا ہے بڑا مرتبہ اردہ کی ہاں پایا ہے رب نے اب غائب سے ابراہیم بن ادم کو یہ انشاءت کرو آیا ابراہیم بن ادم اس بندی سے نہ پوچھ مجھ سے پوچھ میری بندی نے مقام پایا ہے لیکن مجھ سے پوچھ میری بندی چاہتی کیا ہے ابراہیم بن ادم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعلیٰ تیری بندی چاہتی کیا ہے رب تعلیٰ ارشاء فرماتا ہے میری بندی چاہتی یہ ہے باری تعلیٰ میں ہر قدم پر دو دو نفل پڑتی آئی ہوں میں کعبہ نہیں دیکھنے آئی میں تو کعبہ والے کو دیکھنے آئی سفر کا حال یہ تھا ہر قدم پر دو دو نفل پڑتی آئی میں کعبہ نہیں دیکھنے آئی میں تو کعبہ والے کو دیکھنے آئی میری بھائیوں جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں رب کی عبادت کے اندر اپنی زندگیوں گزار دیتے ہیں مالک انہیں وہ مخانہ دکھتا ہے رب کی رضا کے لئے جب وہ اپنی زندگیوں گزار دیتے ہیں پھر ان کے درمیان رب کے درمیان کعبہ بھی پردہ مدھتا ہے ایک عورت حضرت عمر فارو کر دی اللہ تعالیٰ آنہوں کے دور میں راستے کھڑی ہے بلکہ گزر رہی ہے ایک جوان کھڑا ہے اس عورت کے انتظار میں کھڑا ہے روزانہ جس راستے سے عورت گزرتی وہ جوان وہی کھڑا رکھتا ہے آج معاشر کی آلت دیکھیں یہی آلت ہے امر فاروق کے دور میں ایک عورت راستے سے گزرتی خوبصورت عورت ہے راستے سے گزرتی ہے ایک جوان راستے میں کھڑا روزانہ اسی فکر اسی جگہ پہ اس کے انتظار میں رہتا ایک دن اس عورت نے کہا ارے جوان تھی چاہتا کیا ہے وہ کہتا ہے میں تجھے آسر کرنا چاہتا ہوں میں تجھے شرشہ لگائے میں وہ پوری کرنے کو تیار ہوں جو تجھے کہے میں وہ ماننے کو تیار ہوں اس عورت نے کہا میری ایک بات یاد رکھ ایک میری شرط ہے شرط یہ ہے کہ تجھے چالیس دن عمر کے پیچھے نمازیں ادا کر جب چالیس دن ہوگا اسی مقام پر میں تیرے انتظار کروں شرط یہ ہے کہ چالیس دن حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز ادا کر اور جب چالیس دن دن آخری نماز ہوگی آج کل تک تو میرا انتظار کرتا ہے چالیس دن کے بعد اس لکھے پھر میں درے انتظار کروں گا وہ شخص شیطہ ہے یہ تو بڑی آسان شرط ہے چالیس دن تو میں عمر کے پیچھے نمازیں پڑھنے ہوگا وہ جوان حضرت عمر کی پیچھے نمازیں پڑھتا رہا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں ادا کرتا رہا رکو میں آتا رہا سجدے میں آتا رہا دل کی دنیا بدلتی رہی چالیس دن بھی جاتے ہیں چالیس دن کے بعد وہ مقام آتا ہے وہ ٹائم آتا ہے وہ جگہ آتی ہے وہ جوان جب آتا ہے راستے پہ عورت اکھڑی ہے جوان نگا جھوکا کے گزر جاتا ہے وہ بکت آتا ہے عورت راستے پہ کھڑی انتظار کرتی ہے وہ جوان نگا ہنے جھوکا کے گزر جاتا ہے عورت آواز دیتی ہے جوان کیا ہوا آج تو مجھے دیکھتا نہیں پہلے تو میرے حسن کا دیوانہ تھا پہلے تو مجھے دیکھتا تھا آج تو ایک نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا وہ جوان کہتا ہے عورت خدا کی کشم سر کے کہتا ہوں جب سے عمر کرنی سے نمازیں پڑی ہیں لو روز سے لگائی ہے کوئی چاہی نہیں لگتا اس کے حسن کے سامنے سارے گزر ماند پڑھ جاتے ہیں میرے بھائیو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جو انسان اپنے رب اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیتا ہے وہ دنیا کی لزت سے اس کا دل اٹھے جاتا ہے وہ اپنے رب کی طرف ہو جاتا ہے وہ اپنے خالق کی طرف اپنا دل لگا لیتا ہے اور پھر اپنے رسول اللہ سے جب وہ تعلق قائم کے لیتا ہے یہ دنیا کی زیبتی نت یہ دنیا کی آرائش یہ دنیا کی آراستہ نرم پسنر اسے آرائش دیتے قیامت کے دن اللہ تبارک اللہ تعالی جنتیوں کو حکم دے گا جنتیوں جنت میں چلے جاؤ جب جنتیوں کو بشارت ہوگی سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے ایک گروہ جو کا توکڑا ہوگا اللہ تبارک اللہ تعالی فرشتو حکم دے گا فرشتو جاؤ ان سے پوچھو یہ چاہتے کیا ہے یہ مانگتے کیا ہے میں نے انہیں جنت کی بشارت دے دی فرشتے جا کے پوچھیں گے لوگوں تو جنت میں کیوں نہیں جاتے گوارز کریں گے کہ ہم اس لیے جنت میں نہیں جاتے خالق نے رچہ فرمایا تھا کہ جر کے پہلوں راتوں کو بس طروں سے جدہ رہتے ہیں میں انہیں آنکھوں کی تندک عطا کروں گا کسی کو آنکھوں کی جنت سے مل گئی کسی کو ہو رو حصور سے مل گئی غلما نے بائی سے مل گئی ہمیں جنت اگر آنکھوں کی تندک مل لی ہے فقط دیدار ارہی سے بھی نہیں ہے یہ بات کہنا تھا اتنے میں ایک حسنے مطلق چل گئے گا خیب سفاظی انا رب پھکم دیکھو میں تمہارا رب ہوں مجھے دیکھ لو میرا دیدہ نہ کر لو میری زیارت کر لو میں تمہارا رب ہوں میرے بھئیو آج کی یہ محفل اس سال سواب کی حوالے سے رکات پزیر ہے اور پھر پھر ان محافل میں ہم آئیں اور کچھ دیکھ کر نہ جائیں پھر ان محافل کا مقصد نہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ الْحَسَنَا یُزْحِبْنَ سَيْعَاب بے شک نیکھیاں جو ہیں وہ پوریوں کو مٹا دیتی ہیں آج ماشتر صاحب نے اپنے گھر میں اس محفل کے نکات کیا نیک عمل کیا نیک کام کیا پھر آپ آئے آپ گھر سے نکلے قدم قدم پہ آئے آپ احسال سواب کی محفل کی نیت سے آئے آپ وہ قدم قدم پہ اللہ نے نیکھیا تھا پھر آپ یہاں میٹھے یہاں آپ نے کوئی اور چیز نہیں سنی تلاوتِ قرآن سنی ناتِ مصطفیٰ سنی پھر آج ابھی آپ دن کی باتیں سن رہے ہیں یہ ساری نیکیاں ہیں اگر یہ ساری نیکیاں ہیں اگر آپ ماننے ہیں یہ نیکیاں ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نیکیاں بھرئیوں کو مٹا جائے گی ہیں اور پھر یہ ماننا پڑے گا اگر آپ کا آنا بھی نیکی آپ کا ایک ایک قدم اٹھا کے یہاں آنا بھی نیکی اس میں فرد کا انکاد بھی نیکی اس میں سلامت کے قرآن بھی نیکی اس میں نات بڑھنا بھی نیکی اس میں بیان کرنا بھی نیکی تو پھر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ان الحسنا یوز ہیبرس ہے یہاں پیشک نیکیاں بھرئیوں کو مٹا دیتی ہیں تو پھر جس کے اسحال سواب کے لیے اتنی نیکیاں کی جا رہی ہیں تو یقین لن اس کی بھرئیوں کو اس کے دنوں کے یہ نیکیاں مٹانے والے ہیں اور پھر بہاری کے دیتی سے مبارکہ ہے میری آقا جا رہے ہیں قبرستان کے پاسے گزرتے ہیں میری آقا نے سابہ سے ارشاہ فرمایا سابہ میرے لیے دو دو شاخ ہیں ہری شاخیں لے کے آؤ سابہ نے دو درختوں کی ہری شاخیں توڑی حضور کے دست اخلص میں دیتی میری آقا نے ارشاہ ایک قبر پر لگایا دوسری شاخ کو دوسری قبر پر لگایا سابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مقصد کیا ہے شاخیں لگانے کا میری نبی نے فرمایا کہ یہ شاخیں لگانے کا مقصد یہ ہے جب تک یہ حریر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور ان قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی پتہ چلا کہ مرنے والے کے لیے جو ذکر کیا جائے اس کو فائدہ دیتا ہے اور پھر ایک بات یاد رکھیں ایک مقام ایسا آتا ہے حضرت وحرر رضی اللہ تعالیٰ جن سے بیشمار آدیس مر بھی ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں ایک مقام ایسا ہے ابو حررہ بیمار ہو جاتے ہیں صحابہ کرام جاتے ہیں ایک مصر میں نفر پڑھنے جاتے ہیں ابو حررہ جا نہیں سکتے ابو حررہ چل نہیں سکتے ہیں تو زندہ لیکن ابو حررہ نے اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے وہاں جا کے میرے نام پر نفر پڑے گا اور نفر پڑھتے ہوئے یہ نیت کرے گا حاضر لے اب بھی حررہ یہ نفر ابو حررہ کے لیے ہیں میرے بھئیو اگر زندہ کے لیے نفر پڑھے جا سکتے ہیں تو مردہ کے لیے بھی تو پڑھے جا سکتے ہیں اگر زندہ کے لیے عبادت کی جا سکتے ہیں تو پھر جو دنیا سے چلا جائے اس کے لیے فاتح خانی کرنا جائز ہے اس کے لیے فاتح خانی جائز ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں ربنا بفر لنا والاخوانی اولادینا سباقولا بیل ایمان کہ باری طالعہ ہماری وفت فرما اور ان لوگوں کی مقفت فرما ہوتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں ربنا بفر لی بھی والی والدی یا علی مؤمنین یوم یا قوم الحساب کہ اللہ میری مقفت فرما میرے والدن کی بخشش فرما اور تمام مومن کی بخشش فرما ہم بخشش کی دعا کرتے ہیں یہ دعا قرآن سے ثابت ہے اور دوسری بات یہ اتراز یہ ہوتا ہے دوسرے کو کھانا کھلانا کیا یہ سواب ہے آئیے میں اسم نعبیس رکھتا ہوں ایک صحابی ہے جن کے گھر میں دو افراد کا کھانا پکا ہے میاں اور بیوی دو افراد گھر میں رہتے ہیں دو افراد کا کھانا پکا ہے ایک میمان آ جاتا ہے جب میمان آیا صحابی اپنی زوجہ سے کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جب اندھیرے میں ہم ہم جب کھانا کھانے لگیں گے تم چراغ ٹھیک کرنے کے بھانے بجا دینا تاکہ کھانا سامنے ہوگا اور میں ہاتھ اندھیرے میں ایلاتا رہوں گا میرا میمان سمجھے گا کہ میزبان بھی ساتھ کھا رہا ہے میرا میمان پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا میمان کو گھر بھلا کے کھانا کھلانا کس کی سنت ہے خود نبی کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے اور اس حلی سے ثابت ہے کہ گھر میں میمان آئے اسے کھانا کھلانا صحابہ کی سنت ہے اور صحابی کیا کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ جب میرا میمان کھانا کھائے گا چراغ کو ٹھیک کرنے کے بانے بجا دینا جاتا ہے وہ میمان پیٹ پر کے کھانا کھاتا ہے وہ صحابی بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں جب صبح ہوتی ہے نماز فجر کا ادا کی جاتی ہے آمنہ کے لال کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آمنہ کے پیچھے لال آمنہ کے لال کے پیچھے نماز جب پڑھتے ہیں میرے آقا نے نماز پڑھانا کے بعد اس صحابی سے خطاب فرمایا اجاب فرمایا میرے غلام میرے صحابی آج رات کو تیری میمان نوازی اللہ کی بارگاہ میں بڑی بڑی ملوئی ہے تیرے میمان تو کھانا کھلانا اللہ کو بڑا پسند آیا ہے اگر گر میں بلا کر کر میمان کو کھانا کھلانا لیکی ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اللہ کو پسند ہے تو مانا پڑے گا آج آپ اور میں ماسٹر صاحب کے گرہ آئے ہیں اس نماز میں پیچھے کہ تلاوت سوری ہے نام سوری ہے بیان سنائے کھانا کھائیں گے اگر یہ نیکی ہے تو قرآن کہتا ہے ان الحسانات یوز ہیبنس ہے کہ بے شک شک نیکیوں پرائیوں کو مٹاتی ہیں اور یہ سننے کا عقیدہ ہے کہ اس حال سواب کے لیے جو بھی نیکی نیکار کیا جائے وہ مرنے والے کو فائدہ دیتی ہے اور پھر دوسری بات میں آپ کے سامنیت کرتا ہوگا آپ جاتے ہیں قبرستان میں یہ دعا حدیث صاحبیت ہے میرے آقا کہ خود قبرستان میں جاتے رہے اور کہتے رہے اسلام علیکم یا آہل القبور کئی قبرستان پر میلوں کے حساب سے پہلے ہیں آپ جب قبرستان کے گیر سے اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان سلام کرتا ہے یا اسلام علیکم یا آہل القبور کبروالو تم پر سلام ہو تو حدیث بارکہ میں آتا ہے کہ جو اہل قبور سلام سنتے بھی ہیں سلام کا جواب بھی ہیں سلام سنتے بھی ہیں سلام کا جواب دیتے بھی ہیں یہاں کوئی نیک اور بد کی قید نہیں خواہ وہ نیک ہے یا بد ہے سب کے لیے یقصہ حکم مطلق حکم ہے کہ وہ قبرستان میں جو مدفون ہیں سارے سلام کا جواب دیتے ہیں مطلق کیا ہے المطلق و یجری علی اطلاق ہی مطلق و مقید نہیں بنایا جا سکتا یہ مطلق حکم ہے یہاں کوئی نیک لوگوں کا یہاں علاق نہیں کیا گا اگر نیک سنتے ہیں بد نہیں سنتے سب کے لیے کہا گیا ہے کہ اہل قبر میں قبرستان کے اندر اہل قبرستان اس سلام کو سنتے ہیں سلام کو جواب دیتے ہیں جب آپ اور میں میلوں کے حساب سے پہلے قبرستان کے گیڑ سے داخل ہوتے ہیں اور جو قبر آخری دیوار کے پاس ہے ہم گیڑ میں اگر آپ یہ تصور کر لیں ایک من و مٹی کے اندر مردہ قبرستان کے آخری قرونے میں ہے دیوار کے پاس اسی قبر ہے آپ گیڑ سے داخل ہوئے آپ نے سلام دیا اس نے کیسے آپ کا سلام سم لیا اور جواب دے دیا یا کل سے کہ اہاتے سے یہ بات ماں برا ہے میرے بھائیو ماننا پڑے گا کہ جو جانے گا ہے اگر اس کے لئے ہم مثال سواب کریں اس کے پاس یہ بات پہنچتی ہے اس کی نیت سے لوگوں کو کھانا کھلائیں اس کا سواب آپ اس کی بارگاہ میں کھلائیں